عداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیگہ یوٹی اپ ڈیٹ اور میں آپ کا میز بان روبین چودری ایک بار پھر سے آپ کی ختمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہمارے ساتھ وہ شخص ہیں بات سید کرنے کے لئے ہمیشہ بلاک پرمنڈل کے جبہ کے لئے اور بلاک پرمنڈل کے جوت کے لئے جو بلاک پرمنڈل کے جو بزرگ ہیں ماتائے ہیں بہنیں ہیں ان کی آواز کو ہمیشہ بلند کرنے والے انسان چودری سلیم عالم جو سرور سے ہیں اور آج بلاک پرمنڈل کے ہمیشہ انہوں نے ڈی ڈی سی الیکشن کے کنٹیسٹنٹ بھی تھے یہ اور آخر جو لوکل مددے ہیں ہمارے بلاک پرمنڈل کے ابھی تک کوئی مددہ ایسا آیا جو حل نہیں ہوا ایسی کچھ لوکل ایشو ہیں خاص کر جو سپورٹس کو لے کے ایک نئے مقام کرنے جانے ہیں چودری سلیم صاحب ایک جوت کو ایک جوت کے لیے شپیشلی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سلیم چودری موجود ہیں سلیم سے جانتے ہیں آخر جوت کے لیے کیا کچھ نیا سپورٹس کو لے کر لا رہے ہیں سامنے آپ کا بہت بہت خیر بہت دے تینکیو جسے پرمنڈل بلاک ہے جہاں تو ڈیپیلمنٹ کی نام کوئی چیز دکھتی نہیں یہاں تو وہ جوت سپورٹس ایکٹیویٹی کہاں سے آئے گی سپورٹس تو بہت پشڑا ہوا ایریا ہے اور جہاں ٹیلنٹ بچوں میں بہت ہے خاص کر بچوں میں جہاں کرکٹ میں نے دیکھا کہ بہت سے بچے جہاں ہر جگہ دیکھتے چاہتے ہیں ہم تو کرکٹ بچے کھیڑ رہے ہوتے ہیں کوئی فوٹبال کھیڑ رہا ہے کوئی والی بال کھیڑ رہا ہے میرا آپ سے کہ آخر بلاک پرمنڈل میں ایسے اور بھی کئی ایسے سکس ہیں کہ انہوں نے اس چیز کے بارے میں نے سوچا آخر آپ کے جہن میں یہ بات آئی کہ آخر یہ وچڑا ہوا بلاک ہے بلاک پرمنڈل یہاں پہ ہر ایک چیز کی کمی ہے آپ کو کس طریقے سے یہ فیل ہوئی کہ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جوت کے لیے سپورٹس کے کو لے کر جو ہے وہ آگے نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ باقی لوگوں میں خیال میں تو وہ وہ لوگ جانے ان کے خیال دل میں کیوں نہیں آیا کہ ہم ان اس ایریے میں کیا کر رہے ہم تک گراؤنڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو ہمیں پتہ کہاں کہاں کیا پریشن نہیں ہے ہمیں پتہ بچوں کیا جرورت ہے سپورٹس کے ایکٹیویڈی کیا جرورت ہے تو جو لوگ پیرا شوڑ سے آتے ہیں چاہتے ہیں لیکشن آتی ہے تو دوبارہ چلے جاتے ہیں تو ان کو لوگوں کو پتہ نہیں جی چیزوں کیا جوڑی کیا پریشن نہیں ہے تو ہم بچوں کے لیے جہاں کم سے کم گورنمنٹ سے بھی روکسٹ کریں جو خود بھی بند پائے گا ہم وہ بھی کریں گے خاص کر جہاں پرمنٹل میں جو سٹیڈیم بن رہا تھا پچھلے دو سال سے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تو میں تو اڑواجل صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ جلدی جلدی وہ اپنا سٹیڈیم کمپلیٹ کر رہے ہیں جس ٹھیکتار کو دیا ہے وہ دو سال سے کیوں لڑکا کر بیٹھا ہوا ہے بچوں کے لئے وہ سٹیڈیم بنتا تھا بچے کھل پاتے سٹیڈیم میں ایسے منٹل میں ہے تو منٹل میں جہاں کوئی سٹیڈیم نہیں ہے کوئی گراؤڈ بچوں کو کھلنے کے لیے نہیں جہاں کافی ایریا بڑا ہے منٹل میں تو اس کے لئے بچوں کے لیے ہے اگر آپ بچوں کی بات کریں یہاں تو ڈگری کالج پہ پچھلے دو سال سے سٹیڈ ہوگا منٹل میں الگ فونڈنس سٹونڈ بھی گورنمنٹ نے رکھا ہو تھا براہ بیتہ کو کام سٹارٹ نہیں ہو پایا وہ پینڈنگ ہے وہ ہی پینڈنگ ہے تو جس ٹھیکتار کو لات ہوگا ہے ٹھیکتار کو گورنمنٹ اس کو پیچھے بڑے چل دیسے کام سٹارٹ کریں گورنمنٹ ڈیلی اس میں تو بچے اب دیکھ کرونا میں بچے گھر بیٹھو ہیں اگر آئندہ کلاس سٹارٹ ہو جائے مجھے لگتا ہے جنوری سے بچے کلاس سٹارٹ ہو جائیں گی اگر جہاں ڈگری کالج بنا ہوتا تھا آج بچے جہاں پرمنٹل کے بچے جہاں پڑھتے ہیں باہر جہاں پڑھتے ہیں تو بچوں گیمز کے لیے جہاں کرکٹ بہت گیمز کی بات کروں میں کرکٹر بہت مشہور ہے جہاں کا لوکل گیم ہے بچے کھیل پاتے ہیں پھر بچے والی وال کھیلتے ہیں کھوکو کھیلتے ہیں کبھڑڈی والے بچے بھی ہیں جہاں تو ہم آج ایک میٹنگ کی تھی جوتھ آیا تھا بھی سارے ان سے میٹنگ کی تھی پرمنٹل بلاگ کے جو جوتھ بچے ہیں آنے والے دلوں میں ایک جہاں ٹورنمنٹ کرونے جاتے ہیں جو سپورٹس ملے ٹائپ ہو جائے گی جو اس کرکٹ کے علاوہ فٹوال ہوگا والی بال ہوگا کھوکو ہوگا لانگ ریس ہوگا ریسلنگ ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی اس میں ریس بھی ہم کریں گے ٹیکٹر ریس رکھیں گے اس میں ٹیکٹر ریس کے علاوہ جو لڑکے خود ریس لگانا چاہتے ہیں اس ریس میں ہوگا ایک گرامین میلہ ٹائپ کا ہو جائے گا جس کی اچھی بھیانس کس کے پاس ہے اچھی گائے کس کے پاس ہے اچھا ہونٹ کس کے پاس ہے گوڑا کس کے پاس ہے ان کو بھی نام دیے جائیں گے جو لوگ اچھے 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 اپنے جانبر پالتی ہیں تو وہ ایک گاؤں والا میلہ ہو جائے گا اس ٹائپ کا ایک میلہ بن جائے گا تو اس میں لوگ سبھی اپارٹسپیٹ کریں گے آنے والا دنوں میں ہم وہ ڈیٹا ہمیں فنکس کریں گے گورنمنٹ سے بھی ملیں گا ہم جو سپورٹس ہمارے اڈوائیزریں فروخان صاحب ان سے بھی ہم مل کر تو ڈسٹرک ایڈنسیشن مل کر ایک جی آرگنائز کریں گے پورا میلہ تو جو منڈل میں سینٹر پلیس منڈل ہے تو منڈل میں کافی یہ دیوک کے کنارے کافی بڑا بڑی گراؤنڈ یہ خالی پڑی ہے اس کو ڈیویلپ کروائیں گے تو اس میں یہ ساری سپورٹس ایکٹیویٹی کریں گے بلاک پر منڈل کے جو لوگ جے کی یوٹی اپ ڈیٹ کے بیور سے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ آخر گراؤنڈ کی جو بات آپ لوگوں نے کی کی گراؤنڈ کہاں پہ بنے گا آپ کچھ ان کو بتائیں گے مانڈل میں یہ سٹیڈ لینڈ کافی ہے تو جی لوکل سرپنچ پنچے ان سے بھی ملیں گے تو منڈل میں ڈیگری کالیج کے پاس کافی بڑا ایک ایریا خالی پڑا ہویا ہے اس کو ڈیویلپ کریں گے گورنمنٹ کو کہیں اگر گورنمنٹ نہیں کریں گے ہم خود اس کو ڈیویلپ کروائیں گے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا ہم خود بھی کرا سکتے ہیں تو اس کو ڈیویلپ کرنا ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے گورنمنٹ ٹینڈر کریں تو ٹینڈر کرتے ہیں سال تو گورنمنٹ ٹینڈر کرتے ہیں لگ جائے گی لوکل سرپنچے ہیں جو منڈل کے پر منڈل کے سرپنچے ہیں کھڑا منڈل کے سرپنچے اس سے سبھی کو مل کر جہاں وہ فیصلہ کریں گے یہ گراؤنڈ فائنل لے اور آنے والے اس گراؤنڈ کا بچے جو ڈگری کالج منڈل بنے گا اس کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا اس گراؤنڈ میں جو گراؤنڈ بن جے گا وہ بچے بھی وہاں آنے والا ٹائم ہے کھل سکیں گے کہیں نہ کہیں آپ نے سپورٹس کی بات کی سپورٹس میں بہت بچھڑا ہوا بلاک ہے بلاک پر منڈل اور بلاک پر منڈل کے یوبہوں کو بلاک پر منڈل کے جوت کو کہیں نہ کہیں پریشانی آتی ہیں بلاک پر منڈل کے جو بچے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہت پیچھیں ہیں سپورٹس کو لے کر اور آپ لوگوں نے ان کی جو ہے آج ہمت بڑھائی اور آج اتنا ہنسلہ دیا ان کو پھر یہ بات تو چلو آپ لوگوں کا میسی ہے کہ آپ نئی ٹورنامیٹ ایک میلے کی تھرو جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے والے ہیں کچھ آنے والے دنوں میں اور ابھی تو یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بڑا بیکار ہے اس کے بارے میں کیا کہیں جہاں تھا کہ ٹرانسپورٹ کافی لوگ پچھلے دنوں میں ملے تھے مجھے انہوں نے کہا گیا جو جمعود سے پرمنڈل کے لیے گاڑی آتی ہیں بس آتی میڈوڑو چلتی ہے پھر اس کے علاوہ پرمنڈل موڑ سے آٹو بھی چلتے تھے اور وہ کروڑنا کی وجہ سے سارے بند ہو چکے تھے پرمنڈل میں بس اگر شام کو پرمنڈل پرمنڈل آنے جانے کے لیے ساتھ نہیں کوئی نہیں لوگ کیسے جا پائیں گے پھر بچوں نے ٹویشن بنڈے جانا کہیں آگے پیچھے جانا ہے پھر بڑی ورمنا گنڈسٹی بچے جانے جاتے وہ لگے ہوئے تو اس کے لیے میں سامپا آٹیو میڈو اسے ریکویسٹ کروں گا آپ کے تھوڑ کہ وہ جلدی جلدی اس کو ریویو کریں پورے سسٹم کو ٹریک سسٹم پرابر تریقے سے چلے وہ چارٹ ہو ان کا بس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے میڈ روگا کیا ہے آٹوگا کیا ہے اس کے علاوہ جو بائی اتر بہنی گاڑی چلتی ہیں وہ بھی گاڑی بہنی بند ہیں پرمنڈل سے جو اتر بہنی چلتی تھی تو وہ بھی پورا ریویو کرے آٹیو تو میں چاہتا ہوں آٹیو جلدی ہی اس کی نیکسٹ آٹیو سے ملیں گے اور اس کو میٹنگ کر کے اس کو فائنلیز کر کے جب راپرو تریقے سے ٹریفل سسٹم بہالو بلاک پرمنڈل میں پانی کی سمسیہ بھی کہیں نہ کہیں جوڑی ہے جو ہمارے بچھڑے ہوئے ایریے ہیں ویک بڑ ایریے ہیں بچھڑے ہوئے گاؤں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پانی کی بہت دکت ہے تو پانی کا آج تک مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا کہیں نہ کہیں لوگ جیسے آٹیکل تین سو ستر اور پینتیہ کی منسوکی کے بعد کچھ ان کو ایسے سپنے دکھائے دے گئے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوگا ایسا گرونڈ لیبل پر ان کو کچھ نہیں دیکھا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں جہاں تک پانی کا تعلق سب سے بڑی سمسیہ اس روڈ میں اس ایریے میں کنیکٹیویٹی اور پانی ہے کنیکٹیویٹی تو چلو آدھوی پیدا مار پانی سب سے سمسیہ اس ایریے میں پرمڈل بلاگ میں علاقے جمبو سے کوئی بیس کلومیٹر زیادہ دور بنی ہے تو پھر بھی پانی کی جہاں پانی کے سورس بھی جمین میں اچھا ہے یہ نہیں کہ پانی کوئی سورس جمین میں اچھا نہیں یہ پانی کے سورس ہیں پھر بھی جو ہمارے سٹاب ہے جو لگا ہوا ہے سٹاب بھی ہم میں ایسے ہی ہوتے ہیں جو لگے ہوں ہیں پر ان کی گلتی بیئے سے لوگوں کو پانی نہیں مل پاتا بارٹر سپلائی اور کیولی بالا دے دیکھو تو وہ مہینے میں ایک بار جاتی ہے سپلائی مڈانہ اور میگن آلہ میں پچھلے نو مہینے سے پانی نہیں گیا تو وہ اس کے لئے سنگڑ میں پانی نہیں ہے پانی میں پانی نہیں ہے کھرڈی میں پانی نہیں ہے لبلی میں پانی نہیں ہے یہ ایریے سارا پانی کی بجے سے لوگ بہت پریشان ہیں ایک بارٹر سپلائی ایک مجدورہ مجدوری بھی نہیں ہو رہی کروڑنا کی بجا سے اگر بے روزگار لوگ ہو گیا کروڑنا کی بجا سے اور ایڈمیشریشن نے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو ہمارے بیک وڈیرے کے گریب تپکے کے لوگ ہیں جو ہمارے بی پی آل والے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے ان کو کوئی نہ کوئی مسلیٹی جو ہے وہ دینی یہاں تک کروڑنا کی بجا سے بے روئی کار ہوئے بہت سے ہوئے یہ پورے ہندوستان میں بے روئی کار ہوگی بڑھ گئی ہے اس کا حل ہے کہ ہمیں کم سے کم بلیج لیول انڈسٹی سوچنا پڑے گا جب تک بلیج لیول انڈسٹی ہم نہیں سوچیں گے تب تک اس کا حل نہیں نکلے گا بلیج لیول جیسے جیسے پرمانڈل میں جیسے ہم پرانے وہ ٹوکریاں بینے چھاپڑی یہ بنتے تھے تو پرانے ٹائم تھے جہاں لوکل بانس بھی جہاں لوکل بانبو ہے بانبو کا فنیچر بھی بنتا ہے بانبو کا بیڈ بنتے ہیں صوفہ بنتے ہیں چیر بنتے ہیں وہ لوکل انڈسٹی ہمیں جہاں ڈپیلپ کرنا پڑے گی پرانڈل ایریے میں کچھ ایریے وہ بچوں کو جا ملے کچھ جیسے پچھلے دنوں بھی پہلے ایل جی صاحب بھی آئے تھے جہاں پرانڈل پرانڈل اوٹر بینی ایری ساہب بھی ٹور لگایا تھا تو اس ایریے کو ایک دھارمی استالت ہے اس کو ٹوریزم میں ڈپیلپ کیے جائے پرانڈل اوٹر بینی کو اس بجے سے کافی ٹوریزم ادھر آئے گا تو اس کے ساتھ روزگار بھی بڑے گا بچوں کو اس کے علاوہ ایک چیز اور جہاں جرورت ہے جہاں جمعوں میں پیرا گلائڈنگ کہنی ہوتا تو پرانڈل میں پیرا گلائڈنگ اور پرانڈل اور منڈل میں دو ایسے سپارٹ ہے جہاں پیرا گلائڈنگ سپوک ہے تو آنے والے دنہ ہم سپورٹس منسٹری سے مرکویسٹ کرو گئے جہاں پرانڈل اور منڈل دو پوائنٹ ہے جہاں پیرا گلائڈنگ کے لیے سکو بڑ سکتا ہے جہاں ہائٹ اچھی ہے نیچے گروڑ اچھی ہے تو وہاں آ کر یہ ویژٹ کریں اور پیرا گلائڈنگ جمعومن ہے اور بھار سے لوگوں بھی آئیں گے ہپڑی سٹیٹ کے علاوہ دوسری سٹیٹوں سے بھی بچے آئیں گے تو یہاں لوگوں کو ایک تو سپورٹس ایکٹیوٹی بڑھے گے اس کے علاوہ لوگوں کو جاب بھی بڑھے گا اور بلاک پر منڈل کے جود کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں آخر کچھ نہ کچھ ان کے دل میں ہیں کہ سلیم عالم سر جو ہے ایک اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے لیا سپورٹس میں لوگوں کو جو ہے کچھ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا ان کے بارے میں کیا میسی دینا چاہتے ہیں اور جو اس چیز کے شوقین ہیں سپورٹس کے سپورٹس میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں پرمنڈل بلاک جتنے بھی نوزوان ہیں جو کھیل اس سے مادم سے جوڑے ہوئے آپس میں وہ سب ہی بچوں سے رکویسٹ کرتا وہ آپس میں جوڑے اور نشے سے دور رہے سب سے بڑا جو نشہ آنے والے دنوں میں جو چٹا نشہ بکنا شروع ہو گیا یہ ہماری اگلی نسلوں کو ختم کر جائے گا اس سے بچا رہے ہیں اور کھید کول میں بھاگ لیں چاہے کوئی بھی ٹائم ملے دن میں دو گھنڈے ٹائم ملے اس کو چار گھنڈے ٹائم ملے شے گھنڈے ملے ایک گھنڈہ کیونہ ملے وہ فیجیکلی فٹی بھی رہیں گے سپورٹ ایکٹیویٹی بھی رہیں گے اگر سپورٹ سے جڑے رہیں گے تو اس سے گورنمنٹ جاب میں بھی پرائیٹی ملتی ہے جو سپورٹ ایکٹیویٹی والے بچے ہیں سپورٹ کوٹر میں اس کو گورنمنٹ بچے کو جاب ملے گا پھر جو باقی ابھی بھی گورنمنٹ کچھ بکینسی نکار رہے ہیں اس ایریا کے بچے جو فیجیکلی فٹے ہیں تو وہ گورنمنٹ بیلٹ فورس میں بھی جا سکتے ہیں باقی یہ گورنمنٹ ڈپارمنٹ ان میں جائیں گے اس کے علاوہ سامبہ میں جو انڈسٹی ہے اس میں بھی کوشش کریں گے بچوں کو وہاں سیلیکٹ کروا گیا بچوں کا فیوچر کے لیے پلاننگ بچوں کی کریں گا ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ چودری سلیب عالم اور انہوں نے خاص لبجوں میں کہا آخر بلاک پرمنڈل کا جو بچھڑا ہوا ایریا تھا ان جوت کے لیے کچھ نیا کر کے دکھانے ہوں اور سپورٹس میں ایک کسان کی طرح ایک میلہ بھی لگے گا اور ہر ایک طریقے کی جو ہے پارٹیسپیٹ ہوگا ہر ایک سپورٹس کو لے کر اور کسانوں کو لے کر بھی پارٹیسپیٹ کیا جائے گا نیا کچھ دیکھنے کو فرسٹ بات دیکھنے ہوتا ہے جو کرکٹ کی ٹورنمنٹ ہے کب تک شروع ہوتی ہے ہم ریگلر آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ جڑے نہیں جے کی یو ٹی اپ ڈیٹ کے ساتھ شدہ آفیس